شوہر کی ضروریات کا خیال شوہر کی ضروریات کا خیال ہے یا وہ حق کسی اور کے لیے اگر ہوتا تو پھر اس کا حق وہ کس کے لیے ہوتا وہ شوہر کے لیے ہوتا ایک حدیث دوسری حدیث اللہ کے پیغمبر السلام نے قسم ارشاد سنمائے اللہ کے پیغمبر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر جو چاہے کر لو روزے رکھ لو نمازیں پڑھ لو حج کر لو عمرے کر لو دنیا جہاں کی نعمتیں جمع کر لو اگر شوہر کا حق ادا نہیں ہوا تو یاد رکھو اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو اپنے حق ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جو شوہروں کے حق سے غافل لہتی ہیں اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو شوہروں کے حق کو ادا نہیں کرتی ہیں سمجھتی نہیں ہیں ایسی عورتیں وہ کچھ بھی کر لیں وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ شوہروں کے حق کو ادا نہیں کریں گے تیسری بات میں یہ بیان کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو نوافل ہیں شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ تک رکھنے سے عورت کو منع فرمایا ہے اور اسے مقید کیا ہے شوہر کی اجازت کے ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں رکھ سکتی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی یعنی اندازہ کریں نفل عبادت میبی جب شوہر کی اجازت کی محتاج ہے تو پھر وہ امور جو عبادت نہیں ہیں وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیر و تفریح سے تعلق رکھتے ہیں خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں ان میں وہ کیسے مرد کی اجازت سے مبرہ ہو سکتی ہے لہذا مرد کی ایک واجبی ضروریات ہیں اور ایک اس کی خواہشات ہیں اس کا خیال لکھے چوتھی حدیث بڑی منفرد حدیث اللہ کے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ پہلے تو تخلیق بیان فرمائی اللہ کے پیغمبر نے عورت کی اس کے بات فرمائی کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اس حال میں اپنے پاس بلائے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ چکی ہو تب بھی عورت کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد کو منع کرے اللہ اکبر یعنی اس خوبصورتی کے ساتھ مردوں کے یا شہروں کے حقوق کسی مدھب کے اندر اور دنیا کے کسی دستور آئین اور خانون کے اندر بیان نہیں ہوئے مجھے بتائیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق کو بھی بیان کرتے ہیں اور مردوں کے عورتوں پر جو حقوق ہیں اور اس کو بیان کرنے کے انداز کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر آج کوئی عورت خوب اپنا کیا کہتے ہیں تیار ہو کر اگر گاڑی میں بیٹھ گئی ہے اور پھر ایسے وقت میں مرد اسے کہتا ہے کہ نہیں اندر مرد اسے اپنے پاس بلاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایسی صورت میں بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے دو حدیثیں اور سن لیجی اللہ کے پغمبر کا فرمان ہے کہ وہ عورت جسے اس کا مرد بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور رات اس حال میں گدارے تو پوری رات فرجتے اس پر لعنت بیجتے ہیں اور جس گھر کے اندر لعنتیں ہوں گی مجھے بتائیں تک کے الفاظ ہیں اللہ کے پغمبر نے ورمایا کہ آسمان پر جو رب ہے آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے جس پر زمین پر اگر شوہر اپنی بیوی پر ناراض ہو تو عرش پر آسمان والا جو ہے وہ اس عورت سے جو ہے وہ ناراض رہتا ہے لہذا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے شوہروں کے بیویوں پر کیا حق ہے حدود و قیود جو ہے وہ کیا ہے حدود و قیود کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اللہ کے پغمبر کا فرمان ہے حد یہ ہے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے مثال کے طور پر اگر مرد جو ہے اپنی باپردہ بیوی کو اسے کہتا ہے کہ تم پردہ کرنا چھوڑ دو مثال کے طور یا پھر وہ اپنے دوستوں کے سامنے کسی گیدرنگ میں لے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پردہ نہ کرو تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت شوہر کی اطاعت نہیں ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مخصوص ایام میں اگر مرد اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کو بلائے منع کر دے ٹھیک ہے جو جائز اللہ رب العالمین نے دین نے ایک جائز مقام متعین کر دیا ہے ایک جسمانی تلذس کے لیے اگر اس جائز مقام سے ہٹ کر اگر مرد مطالبہ کرے عورت منع کر دے ایسے معاملات میں اس کی اطاعت نہیں ہے اس کی خودصورتیں ہیں اسی طرح ہر اس معاملے میں جس معاملے کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یا رسول کی دین کی جو ہے نافرمانی ہوتی ہے اس معاملے میں جائز نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے